سیدنا برابین عادیب رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں ایک شخص نے پوچھا برابین عادیب سے کیا تم غزوہ ہنین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر بھاگ گئے تھے غزوہ ہنین میں بڑے جو نوجوان صحابہ تھے بڑے جشیلے جب وہ غزوہ کے لئے نکلے نا تو ہنین کے جو باشندے تھے وہ بڑے تیر انداز تھے ایک وادی تھی اس کے اندر جب سارے داخل ہوئے نا وہ وادی میں چھپ کر بیٹھے ہوئے انہیں سخت تیر اندازی کی تو صحابہ کے قدم کو کھڑ گئے تھے یہ سچی بات صحیح بخاری میں انہوں نے کہا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پشت نہیں دکھائی ان حالات میں بھی آپ نے کمری دکھائی ہوا یوں کہ قبیلہ حوادن کے لوگ بڑے تیر انداز تھے پہلے امنے ان پر حملہ کیا تو وہ بھاگ گئے لیکن جب مسلمان مال غنیمت اکٹھا کرنے لگے تو انہوں نے تیر ورسائے جمع ہو کر پھر پھر ہم بھاگ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹھ نہیں دکھائی بلا شباہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اپنے سفید خچر پر سوار اور سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی خچر کی لگام تھا کتھامے ہوئے تھے یعنی لیڈر قائد اسے جم کر کھڑے ہونا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہادر تو کسی نے پایا ہی نہیں ایک مرتبہ دھماکے کی آواز آئی صحابہ سمالتے سمالتے چیزیں نکلے تو دیکھا رسول اللہ علیہ وسلم سامنے سے اکیلے ہی آ رہے ہیں آپ نے جب آواز سنی آپ نے تلحہ کے گھوڑے کو کاٹھی بھی نہیں لگائی ننگی پیٹ پر بیٹھے اور پہنچ گئے جدر دھماکہ ہوا تھا ادھر دیکھا خیر خیریت ہے کوئی مسئلہ نہیں وہاں سے پھر آرام سے تشریف لا رہے ہیں صحابہ نے جب دیکھا تلحہ سلم تو واپس بھی آ رہے ہیں ادھر میں جاؤں سو جاؤں کوئی مسئلہ نہیں سب خیر ہے امام کو نہیں بھاگنا چاہیے امام کو جم کر لڑنا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون ہے سیدنا ابو صفیان جسے لوگ گالیاں دیتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ بن امیہ پر بڑے زبان درادی ہوتے ہیں ان حالات میں بھی آپ نے لگام تھامی ہوئی ہے ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے والد امیر معاویہ کے والد ابو صفیان اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان حالات میں جب دشمن حملہ آور ہو چکا ہے اور مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے ہیں تو قائد کو سائٹ پر ہو کر لڑنا چاہیے جان بچانی چاہیے نہیں آپ اونچی آواز میں فروا رہے ہیں میں نبیوں جھوٹا نہیں سچا پیغمبر اب وہ آواز کافروں تک پہلے پہنچ رہے ہیں کیونکہ وہ چڑھائیں کمال کی بہادری نہیں ہیں وہاں بھی دعوت اسلام کی دعوت دے رہے ہیں کہ میں نبیوں جھوٹا نہیں ہوں اور وہ جھوٹا مانتے تھے ان کو اسلام سمجھا رہے ہیں آنے والوں کو اور میں عبد المتلیب کا بیٹا ہوں یہاں اب عبد جو ہے بندگی اس کو مصنف حافظہ اللہ لے کر آئے گا اب یہ ان کا مشہور نام تھا ویسے عبد النبی ہم نے کل پڑھایا تھا عبد الرسول نہیں رکھ سکتے بندگی صرف اللہ کی ہے اللہ کے علاوہ کسی اور بندگی کا بندگی کا ادھار ہونا کسی اور کا بندہ ہونے کا ادھار کرنا جیسے عبد العزہ وہ جو لات منات عزہ بڑے بڑے بتھ تھے مکہ کے اندر اس کا بندہ مشرکوں کے یہ نام تھے ہمارے ہاں یہ عبد الرسول عبد المصطفی عبد العلی عبد النبی کہ نبی کا بندہ ہے بندہ صرف عبد اللہ اللہ کا بندہ ہے اب کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں عبد المتلیب کہ میں اس کا بیٹا ہوں کیونکہ وہ اسی نام سے مشہور تھا آپ کے جو دادہ تھے وہ اسی نام سے معروف تھے دنیا جانتی تھی سردار آدمی تھا بہت بڑا مکہ کے اشراف میں سے تھا اشرافیہ میں سے اس کے لئے فرش بچھایا جاتا تھا اس لئے انہیں بتلایا کہ میں وہی ہوں جو اسلام کی دعویت دیتا ہوں اب عبد المتلیب کا نام اس لئے لیا کہ وہ معروف اس نام سے تھے یہ نہیں کہ عبد کسی کے ساتھ لگایا جا سکتا ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دادے کا نام پر لگایا وہ اسی نام سے معروف تھا تو اسی لئے اس کا نام لیا گیا سی بخاری دو ہزار آٹھ سو چو سو سیدنا ابو عسید رضی اللہ خطر نبیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر دور الانسار بنو نجار و بنو عبد الاشحل و بنو الحارس و بنو ساعدہ انسار کے گھرانوں میں سب سے بہتر بنو نجار پھر بنو عبد الاشحل اس کا گھر پھر بنو حارس اور بنو ساعدہ یہ ان کے نام جس نام سے وہ معروف تھے اس لئے ان کا نام کے ساتھ عبد لگایا گیا اصل میں اب بندگی صرف اللہ کی ہم لوگوں کو یہی دعویٰ دیتے ہیں بندے کی بندگی چھوڑ کر اللہ کی بندگی کرو اللہ اسی پر زندہ رکھے اسی پر موت نصیب فرمائے صلی اللہ علیہ النبی